بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے الیکٹرک پوٹینشل ڈیفرینس الیکٹرک پوٹینشل ڈیفرینس یا اس کا دوسرا نیم ہے پوٹینشل ڈیفرینس یہ ایک ہی نیم ہے اس کو دونوں سے شو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں پھر اس پر ڈائیگرام پر آتے ہیں اس کی ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ the work done in carrying a unit positive charge from one point to an other point while keeping the charge in electrostatic equilibrium یہاں ڈیفنیشن کو بعد میں سپنے کرنے گا لیکن دو نوٹ کرنے والے بات وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک unit positive charge لینا ہے یہاں negative charge لینا ہے اور اس کے بعد دو پوائنٹس ہونے چاہیے one point and two point تو اس کے تیسری بات وہ یہ ہے کہ process سے پہلے process کے بعد جو ہمارا equilibrium ہو electrostatic ہی رہنا چاہیے electrostatic ہمارا equilibrium رہنا چاہیے تو یعنی کہ ڈیفنیشن ہے ایک ایسا work جو کہ ایک point سے دوسرے point تک ہوتا ہے وائل کیپنگ ڈی چارج in electrostatic اس ورک کو ہم electric potential ڈیفرینس یا potential ڈیفرینس کا نام دیتے ہیں اب یہ ڈیاغرام ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ جو اوپر پاری plate ہے وہ بھی یہ ہے initial plate ہے وہ یہ ہے اوپر ہمارے پاس positive charges اور نیچے ہمارے پاس negative charges ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں جو electric fields ہوتے ہیں وہ positive سے negative plate کے جانب ہوتے ہیں جانب ہوتے ہیں اگر یہاں positive charge اور negative charge ہوتے ہیں تو electric field ڈیریکشن ہوتے ہیں چونکہ positive charge ڈیریکشن 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 ڈونورڈ ہوگے ٹھیک ہے تو ایک ایسا process ایسا کام جس میں ایک charge ڈو ایک point سے دوسرے point ڈیریکشن 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 نام دیتے ہیں ڈیریکشن 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 کرتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو w a b یہ کیا ہے یہ تو ہمارا پتہ لگ ہے ڈیلٹا v یہ ہے اور کیوں نہ یہ ہمارے پاس چار جو یہ ہے تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایکچول میں یہ ورک ہے ورک a b کا مطلب کیا ہے a اور b کی درمیان ہوئے والا ورک ہے ٹھیک ہے پوائنٹ unit positive charge کو point b سے point a کی طرف لائے ہیں تو یہاں ورک ہوا ہے تو اس ورک کو ہم denote کرتے ہیں w a b سے تو اب آگے ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اوپر والی equation کا اس طرح ہم کیسے ڈیلٹا v is equal to ڈیلٹا u اور q not یہ سیم ہے یہ بھی سیم ہے تو ڈیلٹا v sorry w a b کی جگہ ہم ڈیلٹا u بھی لکھ سکتے ہیں یعنی اگر میں لکھنا چاہوں کہ جو v a b is equal to ڈیلٹا u یہ ہے یہ کیوں ہے اور کیسے ہے چونکہ جو ہمارا پروسیس کیسے ہوا کہ اوپر والی blader سے نیچے والی plate کے جانب ہم move ہوئے ہیں تو ہمارا جو potential difference change ہوا ہے کس میں kinetic energy میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں اگر ایک ball اوپر ہے اس کو ہم نیچے کی طرف دھکے لیں گے تو اس کی kinetic energy میں اور potential energy میں changes ہوگا جیسے جیسے ہمارا ball اوپر لاتے جائیں گے اس کی potential energy increase ہوتی جائے گی اور kinetic energy decrease ہوتی جائے گی اور اسی طرح جب ہم بول کو نیچے گراتے جائیں گے اس کی kinetic energy بڑھتی جائے گی اور potential energy بڑھتی جائے گی اسی طرح چونکہ ہمارا جو جو پوزیٹیو چارج ہے یہ جنر پوزیٹیو چارج ہے جس کو ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف لائے ہیں تو اس کی kinetic energy میں اور potential energy میں change آیا ہے تو اس لیے ہم چونکہ ورک بھی ہوا ہے اس لیے ہم ورک اور change in potential energy or electric energy کو ایک ایکو لکھ سکتے ہیں ہیں اوکے تو آپ اس کو ادھری رہنے دیا اس کو ادھر جا کر ملٹیپلی کر دیتا ہمارے پاس ایکوشن بانگی اس ایکوشن کو ہم یہ بھی کہا اس کا نام اس طرح ہمیں نام دے سکتے ہیں یہ relationship between electric potential difference and potential energy اوکے یہ ہمارے پاس electric potential difference ہے اور یہ ہمارے potential energy ہے یہ question آ سکتا ہے پیپر میں کہ what is difference between electric potential difference and potential energy تو آپ وہاں یہ equation بھی لکھ رہی ہے اور equation سے پہلے جو process پیچھے لیے ہم میں نے explain کیا وہ بھی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آگ اس کا unit ہے کہ electric potential difference یا potential difference کا unit کہا ہے world پیپر میں definition آ سکتی ہے کہ what is world تو world یہ unit ہے potential difference کا تو world is equal to one joule over one column اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا process جس میں ایک joule work ہوتا ہے ایک positive charge کو point one سے پہ لے کر point b اس process کو ہم one world کا نام دیتے ہیں تو یہ آج کی ہمارے چھوٹی اس ویڈیو تھی اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو subscribe کیجئے لائکیو کیجئے اور share بھی کیجئے اگر کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو کومنٹس کیجئے دعاوں میں یاد کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہوں